السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے حاکتیز مغل صاحب کا منامہ بہرائن سے اور یہ پچھ رہے ہیں استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں استخارہ کرنے کا کچھ بھی صحیح طریقہ جو سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ جو استخارہ کی دعا ہے اس کو آپ کسرت سے پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر استخارہ کی دعا کریں گے تو اس میں آپ کو خواب کے ذریعے کچھ اشارہ مل جائے گا یا آپ کے ساتھ کچھ خاص کچھ موجزہ ہوگا یا کچھ خاص کرامت وغیرہ ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے استخارہ صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سیتہ راستہ دکھا دیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو کچھ اشارہ ملے لیکن ہمیں توٹلی خواب کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خواب کے ذریعے ہی کچھ اشارہ ملے گا کچھ لیے کہتے ہیں کہ رات کو وضع کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے یہاں کیبلہ کی طرح اس لیڑ کے لیڑ جائیں اور خواب میں کچھ آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بقاعدہ صرف ایک استخارہ کی دعا ہوتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنٹینیو مانگتے رہتے ہیں جس کا ایک one of the point یہ ہے کہ خواب کے ذریعے بھی آپ کو کچھ اشارہ آ سکتا ہے لیکن یہ necessary نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب کے ذریعے ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم جتنے سیادہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں استخارہ کی کہ اللہ ہمیں صدح راستہ دکھائے دینہ صدح رات المستقیم ہمیں اللہ تعالیٰ ایک صدح راستہ دکھا تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے حال میں بہتر ہوگی جو اللہ تعالیٰ decide کریں گے ہمیں ہماری جو direction ہوگی وہ automatically اس طرف پھر جائے گی جیسے دو کام ہیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم یہ choose کریں یا یہ choose کریں تو استخارہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو recommended طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے قصرت سے جو استخارہ کی دعا ہے وہ کرتے رہیں دین رات جب تک کہ وہ کام ایک positively پورا complete نہیں ہو جاتا ہمیں اس کے لئے ایک دعا کرتے رہے لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کچھ خاص چیز color نظر آئے گا یا خواب میں کوئی فرشتہ کیا بتائے گا یا ہمیں کچھ خاص رنگ نظر آئیں گے یا ہمیں کچھ کام کرتا ہوا نظر آئے گا ایسا ممکن سو فیصد نہیں ہے لیکن کچھ پرسنٹیج تک ہم یہ expect کر سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خواب میں یہ actually کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے اور جو ہمارے نفس میں ایک 24 آور کے زندگی میں چلتا رہتا ہے mostly اس کا جو ایک total mixture ہوتا ہے وہ ایک total mixture بن کے ہمارے خواب میں آتا ہے تو اس لئے خواب کا ہمیں کچھ زیادہ اس کی جو تعبیر ہوتی ہیں یہ جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے اس کی تعبیر کیا ہے یہ mostly depend کرتا ہے آپ کے جو ایک نفسیات ہوتی ہے اور آپ کی جو ایک سوچ ہوتی ہے جو آپ 24 آور لائف گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے کس طرف ہے آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو خواب کا تعلق اس چیز سے زیادہ تر ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے کوئی کوئی ولی ہیں جو ہمیں خاص ایک اللہ کے طرف سے کوئی الہام آئے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہے so we just have to do a continuous dua کہ اللہ تعالی سے ہم قصر سے مانگتا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال میں جو ہمارے لئے بہتر ہیں ہمیں وہ راستہ دکھا دے ہیں تو اللہ تعالی کیا ہوتا ہے کہ اسی میں جو ہمارے لئے بہتر ہوگی ہمارے ڈریکشن اس طرف موڑ دیتے ہیں لیکن ہم یہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ ہمیں اس چیز کا کچھ اشارہ ملے گا یا کچھ ایسا ہوگا ہے بلکہ ہم لیکن کس طرح سے دعا کرتے رہیں رات کو بھی دعا کرتے رہیں کریں اور کوشش کریں کہ تحجد میں بھی دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ